السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوپیر کو کچھ دیر آرام کرنا سونا اسے کیلولا کہا جاتا ہے اور احادیث مبارکہ اور آپ علیہ السلام کی مبارک سنت طریقہ دوپیر کو کچھ دیر آرام کرنا چاہیے زور سے قبل ہو یا پھر زور کے بعد عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں جی کہ کھانا کھانے کے بعد اس میں قیام کرنا ضروری ہے لیکن اس میں یہ کھانے کے بعد آرام کرنا یہ ضروری نہیں بلکہ آپ اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں کھانے سے اور کھانا کھا کے بھی کر سکتے ہیں دونوں صورتوں میں یہ ٹھیک ہے اب اگر آج کے جدید دور کے ترقی آفتہ جو نئی سے نئی معلومات ریسرچ ہمارے سامنے اور آ رہی ہے جو اسلامیک سینٹرز کے اندر ہو یا پھر دیگر مغربی ممالک کے اندر وہ اسلام کی ہر ہر عمل اور ہر سنت کے اندر وہ جدید تقاضوں کے مطابق جو اصول وضع کیے گئے ہیں ان کے مدنظر رکھتے ہوئے اس کے اندر حیران کن وہ اس میں آپ کہہ لیں کہ برکات وہ دیکھ رہے ہیں نئے نئے فوائد اس کے سامنے آ رہے ہیں ابھی حالی میں جو نئی تحقیق سامنے آئی اس میں یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر دوپیر کو پنتالیس منٹ تک اس میں زیادہ سے زیادہ پنتالیس منٹ اور کم سے کم جو دورانیاں وہ دس سے پندرہ منٹ تک اگر دوپیر کو نیند کی جائے تو یہ ہمارے جو معلومات کا زخیرہ جو ذہن ہے اس کو انتہائی فعال کر دیتا ہے اور اس کے بعد اس کو معلومات کو زخیرہ رکھنے میں یہ اس سے بہت زیادہ معاونت ملتی ہے اس کے علاوہ آساب کو تقویت دینے کے لیے یہ بھی ایک اچھا عمل ہے حدیث مبارکہ میں تو اس کی امیت اس لحاظ سے بھی آتی ہے کہ جو شخص کیلولہ کر لے دوپیر کو آرام سونے کا تو اس کی برکت سے وہ تحجت میں بھی اٹھتا ہے سنت پوری کرنے کا سواب اپنی جگہ پہ اور اس کے بعد تحجت میں اس کی وجہ سے آنکھ کھلتی اور تحجت کی انسان پر بندی کر لیتا ہے تو جو شخص ان حدیث مبارکہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے زندگی کو بنا لے اور اس پر عمل کرے تو دنیاوی یہ برکات چاہے وہ آساب کے حوالے سے تقویت کیوں دماغ تیز کرنے کے لیے ہوں یا دیگر سرگرمیوں کے اندر کامیابیوں کیوں یہ دنیاوی فوائد تو ملتے ہی ہیں لیکن اس سے بڑھ کر جو عجر و سواب اور سنت رسول کو زندہ کرنے کا اس کو پھیلانے کا اس کو صدقہ جاریہ کے اندر شامل کرنے کا اور آگے دوسروں تک پہنچا کر دین کی خدمات دین کی برکات اور دین کا حق ادا کرنے کا اس میں ہمارا ضرور حصہ ہو جاتا ہے اگر یہ ہماری پوسٹ اور ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا یوٹیوب چینل روحانی جاز ضرور سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ